بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ واحد نبی اور حصول ہیں جن کی اتباع کا حکم ہمیں دیا گیا ہے جن کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پہلیو کی اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حق دار ہیں گزشتہ اگست میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی دنیا لی طور پر ایک تعالیٰ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے خلید الرحمن ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَاتَّخَدَ اللَّهُ عِبْرَاہِمَ خَلِيدًا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار قل العظم من الرسول سے ہوتا ہے جو پانچ رسول ہیں ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام شامل ہیں اسی طرح سے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خصوصیت دی اور تمام انسانوں میں کسی کو نہیں دی وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس بنایا گیا تمام انسانوں کے فیشوہ اور امام تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ حنیف تھے اپنی ذات میں امت تھے اسی طرح سے ایک اور جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ شاکر تھے اور ایک اور جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وفا یعنی وفا کا حق ادا کرنے والے وابراہیم علیہ السلام وفا اسی طرح سے ایک اور جگہ پر آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ ابراہیم بڑا حریم اور نور دل اور آہیں بڑھنے والا اوہ ایک اور چیز جو ہمیں معلوم ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پشلی قسط میں وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے جسے قیامت کے دن پوشاک پہنائی جائے گی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑنے وعدہ احمق اور جاہل ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَبْدَبْ عَمْبِلَّةِ ابراہیم اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے جس نے خود اپنے آپ کو ہماقت و جہادت میں مبتدہ کر لیا ہو اس کے سوا کون ہی حرکت کر سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے دو دعائیں بڑی معروف ہمیں ملتی ہیں قرآن مجید میں ربنا وبعفیہم رسولم منہم اے رب ان لوگوں میں سے خود انہی کی قوم میں سے ایک رسول اٹھا اور دوسری دعا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا دی پر وردگات اس شہر کو امن کا شہر بنا دی ہم اپنی نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود اور سلام بھیجتے ہیں تحیات جو نماز کا ایک قصہ ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ذکر کیا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاص اور گہرہ تعلق ہے ہمیں مختلف جگہوں پر ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پر مختلف جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے ان میں سے ایک لفظ کچھ الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں کتافہ علیہ ابراہیم ابراہیم علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنت عبیق ابراہیم یہ تمہارے بعد ابراہیم کے سنت ہے جس طرح ہنسی قربانی کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا وہ یہ ہے کہ ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض گیا یا خیر البریہ یعنی تمام انسانوں میں تمام موجودات میں سب سے بہتر سب سے افضل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادالی کا ابراہیم وہ ابراہیم علیہ السلام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاقات بھی ثابت ہیں آپ سب کو معلوم ہے کہ اسرہ والمیراج کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جو پیغام دیا تھا وہ آپ سب کے سامنے میں نے رکھا تھا حضرت ابراہیم علیہ وسلم نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے اور ان سے کہیے کہ جنت بہت اچھی جگہ ہے اور اس کی مٹی بڑی اچھی زرخیز مٹی ہے اور اس کا پانی بڑا مٹھا اور شیری ہے اور اس جنت کے جو بیڈ ہیں اس کے جو پودے ہیں وہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر میں ہے اسی طرح سے ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے حضرت ابراہیم علیہ وسلم کی حوالے سے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حضرت ابراہیم سے شواہت رکھتے تھے میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث بھی رکھی تھی پچھلی نفاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایرام کے شہر بابل میں مبوض کیا گیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے شہر میں وہاں پر پیدا ہوئے تھے آزر کے گھر میں جو بدھ پرست بھی تھا اور بدھ بنانے والا بھی تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہتی کم عمری میں ہوشمندی اور عقل مندی عطا کی گئی جب انہیں ہوشمندی عطا کی گئی اور کچھ بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ بتوں کے سامنے جو کرے ہوئے ہیں اور بتوں کی پوجہ کر رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باب سے سب سے پہلے پوچھا اور پھر اپنی قوم سے پوچھا یہ کیا مورتیں ہیں جن کے تم گرویدہ ہوئے 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 تو ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے جو جواب تمام کفار نے مختلف ادوار میں دیا ہے اور یہ جواب آج بھی جو لوگ باطل نظریات اور افکار کے ماننے والے ہیں وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اور انتی قوم نے اس سوال کے جواب میں کہا وجدنا آبا آنا لہا آدلین ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے دیکھا اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھی تھی کچھ باتوں کا میں آدھا کرنا چاہتا ہوں یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آذر سے کہا تھا یا عبادی لی متعبدو ما لا یسماؤ و لا یغسرو و لا یغنیان کا شئیہ ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام کر سکتی ہیں ان بتوں کو آپ پوچھتے ہیں یہ بت نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی نفع و نقصان دے سکتے ہیں کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر ایک بڑا لطیف اشارہ ملتا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد سے یہ بات کہی کہ آپ ان بتوں کی جو عبادتیں کرتے ہیں یہ بت یہ مرتیاں نہ آپ کو دیکھ سکتی ہیں نہ آپ کو سن سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کو کوئی کام کر سکتی ہیں اصولاً آزر کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ تمہارا رب کون سا سنتا ہے کون سا دیکھتا ہے جس رب بھی تم پوجا کر رہے ہو یا جس رب کو تم مان رہے ہو وہ اگر میرا رب نہیں دیکھتا نہیں سنتا نہ کسی نفع و نقصان کا مالک ہے تو تمہارا رب بھی تو نہیں سنتا نہیں دیکھتا نہ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے اصولاً یہ جواب دینا چاہیے لیکن آپ اندازہ کریں آزر بطوں کو بنانے والا اور بطوں کو پوجھنے والا تھا اسے بھی یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے وہ دیکھنے والا بھی ہے وہ سننے والا بھی ہے وہ نفع و نقصان کا مالک بھی ہے یہ بڑی عجیب بات ہے یہ چیز تمام کفار میں ملے گی تمام پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تمام کفار میں یہی چیز آپ کو ملے گی کیونکہ اندازہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے سننے والا ہے نفع و نقصان کا مالک ہے اسی طرح سے ہمیں قریش مکہ کے حوالے سے بھی یہی چیز میں پلائی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف آیات میں ان کی آقیلے کے بارے میں بتایا ہے کہ بطال زمین اور عثمان کو پیدا کرنے والا کون ہے تو قریش جانتا تھے کہ زمین اور عثمان کو پیدا کرنے والا ہو بل نہیں ہے یہ بدھ نہیں ہے وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہے اسی طرح سے ان سے پوچھا جائے بتاؤ تم کون ہے جو تمہاری سنتا ہے جب تم سمندر میں گھر جاتے ہو اور دوفان جوہاں چاروں طرف سے ہوتا ہے تم کون اس کو پکارتے ہو اس وقت تو وہ جواب دیتے تھے ہم اللہ کو پکارتے ہیں اس وقت اسی طرح سے ہمیں اے کرمہ ابن عبی جاہدتی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ملتا ہے حضرت اے کرمہ فتح مکہ کے مان بھاڑ گئے تھے فتح مکہ کے بعد حضرت اے کرمہ بھاڑ گئے اور جدہ پہنکے سمندر میں جو ہے نا یہاں پر کشنی میں بیٹھ کر نکل جا رہے تھے کسی اور ملک راستے میں طوفان آیا جب طوفان آیا تو لوگ اللہ شریف کو پکارنے لگے حضرت اے کرمہ نے کہا تم کیوں پکار رہے ہو اللہ تم لات کو پکارو عزا کو پکارو منات کو پکارو حبل کو پکارو تم اللہ کو کیوں پکار رہے ہو تو لوگوں نے کہا خشکی میں کام کرتے ہیں یہاں پر کام نہیں کرتے ہیں یہاں پر صرف اللہ وحدہ اللہ شریف کام کرتا ہے تو اکرمہ ظاہر بہت دانہ قسم کا آدمی تھا اس نے کہا اسی پر تو ساری زندگی ہی چھکڑا تھا ہمارا پھر واپس آتے ہیں اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر اسلامی دشکر کے ایک عظیم کماندر بنتے ہیں تو یہ اس چیز کے بارے میں دل میں اقرار ہے کہ وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہ سننے والا ہے وہ جاننے والا ہے اور ہر چیز کا مالک ہے نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے یہ تمام چیزیں تمام گمرہ تمام کو معلوم تھیں اصل جھگڑا کس بات پہ تھا اصل جنرلہ اس بات پہ تھا مان عددہم اللہ لیو قربونہ ایل اللہ ایو اللہ زلفا ہم ان بطوں کو صرف اس لئے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے ہیں ہم ان بطوں کو نہیں پوچھ رہے ہم ان بطوں کو فی نفس ہی نہیں پوچھ رہے اصل میں ہمیں چاہیے اللہ کی رضا لیکن کیونکہ یہ بط کسی زمانے میں یعنی بزرگ سے اور بڑے محترم سے تو یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں ہم ان کی رضا مندی حاصل کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اب دیکھیں یہ چولہ سو سال پہلے کا جواب ہے اگر آج بھی اس جواب کو دیکھیں تو یہی جواب آپ کو ملے گا ہم جو ہیں اکرر اللہ کو کیوں پکارتے ہیں ہم مردوں کو کیوں پکارتے ہیں کیونکہ یہ بڑے بزرگ ہیں یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں ہم ان کے ذریعے سے اللہ پک پہنچنا چاہتے ہیں وہی جواب کو رئیس والا اسی طرح سے ایک اور چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا ابا جان مجھے در ہے کہیں آپ رحمان کے عذاب میں ممتلع نہ ہو جائیں مجھے در ہے کہیں آپ رحمان کے عذاب میں ممتلع نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھ ہی بن کر رہے ہیں یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام الرحمان استعمال کیا مجھے در ہے کہیں رحمان کا عذاب آپ پر نہ آ جائیں حالانکہ اصولاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ایسا نام استعمال کرنا چاہیے تھا جو عذاب کے ساتھ ذرا جو ہے نا میر کھاتا ہو مجھے در ہے کہیں الجبار کا عذاب آپ پر نہ آ جائیں مجھے در ہے کہیں منتقم کا عذاب نہ آ جائیں مجھے در ہے کہیں قہار کا عذاب تم پر نہ کریں لیکن ان تمام ناموں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی اور رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الرحمان استعمال کیا اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے الرحمان آپ صرف کو معلوم ہے رحیم کا مبالغے کا سیغہ ہے رحمان مبالغے کا سیغہ ہے رحمان کا مطلب ہے وہ جس کے اندر رحمت مری ہوئی ہے یا جس کے اندر رحمت جوش مار رہی ہے تو اس کو رحمان کہتا ہے یہ فعلان کے وزن میں ہے مثال کے طور پر عربی میں کہتا ہے زعلان کس کو کہتے ہیں زعلان بہت غصے میں ہے یعنی غصہ جوش مار رہا ہے غدبان بہت غضبناک ہے سکران کس کو کہتے ہیں مدھوش کو یعنی شراب پی ہوئی ہے نشا اس کے اندر بھرا ہوا ہے جوش مار رہا ہے اس کو کہتے ہیں سکران غدبان بھوکے کو کیا کہتے ہیں جوان دیکھا یہی وزن ہے اس وزن میں جتنے ارفاظ آتے ہیں ان سب کا مطلب ہے کہ وہ چیز جس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ اس کے اندر جوش مار رہی ہے اسی طرح سے الرحمان وہ جس کے اندر رحمت جوش مار رہی ہے الرحمان تو الرحمان کا لفظ یہاں پر اس لیے استعمال کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی رحمان ہے اپنے بندوں پر رحم کرنے والا جس کے اندر رحمت جوش مار رہی ہے اگر وہ کسی کو عذاب دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو عذاب دیا جا رہا ہے اس میں رحم کے قابل کوئی ذرہ باقی نہیں بچا یہ بڑی عجیب بات ہے الرحمان کسی کو عذاب نہیں دے گا الرحمان کسی کو عذاب نہیں دے گا جس کو عذاب دے گا جس کو بھی عذاب دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر رحم کے قابل ایک ذرہ بھی باقی نہیں تھا اگر ایک ذرہ بھی باقی ہوتا رحم کے قابل تو اللہ کی رحمت اسے لے لیتی ورنہ اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خام خام ہے کسی وجہ کے بغیر جہنم کے سزا دے یہ باتیں سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے آزم نے کہا قَالَ اَرَاغِبُنْ اَنْتَ عَالِحَتِيَا اِبْرَاہِمْ اے ابراہیم کیا تُو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ کیا تُو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر اپنے والد کو جس طرح سے دعوت دی تھی وہ تمام آداب اور تمام تقاضوں کو خیال رکھا تھا کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے بات کر بہا ہے بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں وہ تمام تقاضے وہ تمام جو نازک چیزیں سمجھی جاتی ہیں بیٹا باپ کو کس طرح سے بات کرے ان تمام جنہوں کا خیال رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریع کی دعوت اپنے والد کو دی اور جو لفظ استعمال کیا وہ تھا یا عبتی اور عبتی جو ہے نا وہ انتہائی عدد سے جائے نا خطاب کیا جا رہا ہے اس کے مقابلے میں آزم نے جس طرح سے بات کی اپنے بیٹے سے وہ یہ کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم میرے دین سے پھر گئے ہو میرے معبودوں سے پھر گئے ہو لَعِلَّمْ تَنْتَحِي لَأَرْجُمَنَكَ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سمساب کر دوں گا یعنی پتھر ماروں گا اگر تو باز نہ آئے اپنے اس کہنے سے تو میں تجھے سمساب کر دوں گا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دین جو ہے دین لفظ دین ہم کہتا ہے دین اسلام لفظ دین جو ہے نا اس کا مطلب صرف نماز روزہ حج زکاة یا نظام عبودیت نہیں ہے معناصر میں عبودیت نہیں ہے بلکہ دین جو ہے ایک جامعہ لفظ ہے اور اس کا مطلب نظام زندگی ہے نظام زندگی کس طدر سے گزارنا چاہیے سسٹم کیسا ہونا چاہیے جب اگر کہتے ہیں اسلام دین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جتدار چاہتا ہے اسلام حکمرانی چاہتا ہے اسلام غلبہ چاہتا ہے کہ تمام ادیان جتنے بھی ادیان ہیں جتنے بھی سسٹم ہے جتنے بھی نظام ہیں وہ سارے کے سارے اس کے نیچے آ جائیں بڑے عجیب بات ہے اگر ہم قریش کے دور کو دیکھیں مکہ مقرمہ کے دور کو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا جائزہ لے تو ہمیں ایک وقت ایسا ملتا ہے ایک وقت ایسا آیا ہے جس میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ قریشیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مکہ میں موجودگی پر کوئی اعتراض نہیں تھا قریشی کہتے تھے آپ مکہ میں رہیں اپنی عبادتیں کریں نمازیں پڑھیں روزیں رکھیں سب کچھ کریں اللہ وحدہ علیہ وسلم کو مانے لیکن ہمارے سسٹم کے خلاف آواز نہ اٹھائیں قریشی اس بات پر راضی تھے کہ وہ صحابہ اکرام مکہ مگرمہ میں رہے اسی کامے کا طواب کریں لیکن آپ نمازیں پڑھتے رہا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے سسٹم کو چیلیج نہ کریں ہمارے سسٹم کو برا نہ کریں ہمارے نظام کو نافذ رہنے دیں جہاں تک ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں اسی طرح سے آپ رہیں لیکن اسلام جو ہے جس اسلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقروس کیا گیا تھا اللہ اللہ کا ارشاد ہے ہو اللہ دی ارشد رسولہو بالہودہ و دین الحق لیوظہرہو عالد دین کلے تاکہ وہ تمام ادھیان پر اس کو غالب کر دے اسلام غلبہ چاہتا ہے اسرائیل میں مسلمان ہے یا نہیں ہے اسرائیل میں مسلمان ہے یا نہیں ہے ہے یا نہیں ہے اسرائیل کی ریاست کے اگر مسلمان ہیں مسجدیں قائم ہیں نمازیں پڑھی جاتی ہیں رمضان کا روزہ رکھا جاتا ہے وہاں سے بھی کچھ لوگ آتے ہیں حج اور عمرہ کرنے کے لئے یہاں پر اسرائیلی ریاست سے آتے ہیں لوگ اس کا مطلب کیا ہے غالب نظام جو ہے اسرائیل کا اس نے جتنی اجازت دی ہے اسلام کو اتنے اتنے اتنا سو رکھا ہے اگر یہی اسلام اسرائیل میں غلبہ اقتداد کی بات کرے تو ایک دن کے لئے ایک لمحے کے لئے ایک نماز کے لئے بھی اس کو پرداشت نہیں کیا جائے گا لیکن اس کو پرداشت اس وقت تک کیا جاتا ہے جب تک ہمارے تحت ہے نمازیں پڑھو کوئی مسئلہ نہیں ہے روزے رکھو ہمیں کوئی اقتراز نہیں ہے حج کرنے کے لئے جاؤ اور ہم ویزہ دیں گے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ اقتدار کی بات نہ کریں آپ دین کی بات نہ کریں آپ مذہب کی بات کریں بس اسی لئے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو دین ہے غلپہ چاہتا ہے اقتدار چاہتا ہے حکمرانی چاہتا ہے تصرف چاہتا ہے اور پھر اس کے ماتح باقی جو عدیان ہیں جتنی اسلام ان کو اجازت دیتا ہے اتنا ہی وہ رہے ہیں مثال جب پھر مسلم ریاست کے اندر غیر مسلم شہری کسی مسلم ریاست کے اندر غیر مسلم شہری جتنا رہ سکتے ہیں ایک اسلامی ریاست ان کو اجازت دیتی ہے آپ رہے ہیں آپ کے حقوق ہیں آپ شہری ہیں ہمارے لیکن اتنا آپ رہیں گے جتنا ہم آپ کو اجازت دیں گے اسے زیادہ نہیں رہ سکتے اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو انتازہ ہو گیا تھا کہ جس نظام کی بات کی جا رہی ہے جس اقتدار کی بات کی جا رہی ہے جس غربے کی بات کی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سسٹم ختم ہو جائے گا ہمارا نظام ختم ہو جائے گا اسی لئے آزر نے اپنے بیٹے سے کہا اگر تو باز نہ آئے اپنے باز سے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا بس تو ہمیشہ کے لئے مجھ سے الگ ہو جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ جواب دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا سلام ہے آپ کو جس کو کہا جاتا ہے میں اپنے رم سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے اور میرا رب اس پر بڑا مہربان ہے اور میں تمہیں چھوڑ دوں گا الگ ہو جاؤں گا اور ان ہستیوں کو بیجنے آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وَدْعُ رَبِّ اَسَا أَلَّا أَقُونَ بِدْوَا اِرَبِّ شَقِيَا میں اپنے رب کو پکاروں گا امید ہے کہ میرا رب امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں نامراد لڑھوں گا اب یہاں پر ایک اور سلام پیدا ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ سے رخصت ہو رہے تھے تو رخصت ہوتے وقت انہوں نے کہا تھا میں تمہارے لئے استعفاد کروں گا اپنے باپ سے کہا میں تمہارے لئے استعفاد کروں گا اللہ سے دعا کروں گا اب یہاں پر یہ سلام پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان کسی غیر مسلم کے لیے استفاد کر سکتا ہے دعا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ایک مسلمان اپنے رشتدار کے لیے اپنے بیٹے کے لیے اپنے بات کے لیے استفاد نہیں کر سکتا دعا نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے مطالے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل رشتہ جو ہے وہ نسلی رشتہ نہیں ہے خون کا رشتہ نہیں ہے اصل رشتہ جو ہے دین کا رشتہ ہے دین کا رشتہ ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے بیٹے کی موت ہوئی وہاں پوری انسانیت غرب ہو گئی نوح علیہ السلام کس کس کو دیکھتے لیکن اللہ تعالی چاہتا تھا کہ پوری انسانیت کو سبق دیا جائے ان کے سامنے بیٹے کا بیٹے کو غرب کیا گیا رشتہ ٹوٹ گیا ختم ہو گیا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ابراہیم اور آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آزر باپ بیٹا دونوں کا رشتہ ختم ہو گیا اسی طرح سے ہم اور بھی تعلیخ میں ہم دیکھتے جائے تو ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح سے رشتے ناتے جو ہیں وہ خون کی بنیاد پر نہیں بلکہ دین کے بنیاد پر بنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حوالے سے ملتا ہے ابراہیم نے اپنے باپ کے لئے جو دعائیں مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے دی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اسے بیزار ہو گیا تو معلوم یہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو استغفار کا وعدہ کیا تھا وہ وعدے کی بنیاد پر استغفار تھا لیکن جب معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اپنے استغفار سے رک گئے اور دعا سے رک گئے یہ جو واقعات ہوئے تھے صیرت نگاروں میں اپنا مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر سولہ سال تھی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر سولہ سال تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقالمے کے بعد سوچتے ہیں کہ یہ لوگ بھتوں کی پوجہ کرتے ہیں وہ یا برائی کی جو جڑ ہے وہ یہ بھت ہیں لہذا منصوبہ بناتے ہیں کہ برائی کے جڑ کا خاتمہ کیا جائے ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ ان بھتوں کو خدا مانتے ہیں اگر ہمیں ان کے خدا کو توڑ دیں تو ان کو معلوم ہو جائے گا نا کہ ان کے خدا خود اپنے حفاظت نہیں کر سکتے تمہاری کیا حفاظت کریں گے اسی بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن مجید میں ملتا ہے ایک مرتبہ کہا وَطَ اللَّهِ لَا أَقِدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدْ عَنْ تَوَلُّوْ مُدْبْرِينَ وَطَ اللَّهِ لَا أَقِدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدْ عَنْ تَوَلُّوْ مُدْبْرِينَ اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودتی میں ضرور تمہارے بھتوں کی خبر دوں گا وہ نے قوم سے کہا تھا جب تم جلے جاؤ گے یہاں سے جب بھت قطع خانی ہو جائے گا تو میں تمہارے بھتوں کی خبر دوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں ایک دن ایک ایسا ہوتا تھا جس میں وہ تہوار مناتے تھے ایک تہوار ایسا تھا جس میں پورا شہر اپنا کھانا پینا بھت خانے میں رکھتا تھا بھت خانے میں رکھ کے وہ شہر سے باہر چلا جاتا تھا پورا شہر باہر سے بچے اورتے سب مل کے باہر جاتے تھے وہ تہوار بناتے اور پھر واپس آ کے بھت خانے میں وہ کھانا کھاتے تھے ان کے ہاں تصور یہ تھا کہ ہم جائے نا یہاں پر کھانا رکھ رہے ہیں تو یہ جو ہمارے گلاہ ہیں یہ جو بھت ہے یہ کھانے میں برکت دیتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ تہوار آیا لوگوں نے کھانے رکھے بھت خانے میں اور سب کے سب چلے گئے شہر سے باہر یہ تہوار منانے کے لئے ایسے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں تہوار پہ تو قرآن مجید ہمیں تفصیل ملتی ہے اللہ اللہ کے ارشاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زبانی فَنَضَرَ نَضَرَتًا فِي النَّجُومِ پھر اس نے تاروں پر نگاہ ڈالی جب ان سے کہا گیا آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ تہوار منانے تو انہوں نے تاروں پر نگاہ ڈالی فَقَالَ إِنِّي سَقِيم سب لوگ شہر چھوڑ کر اسے نہیں چھوڑ کر چلے گئے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بودھ خانہ خالی ہے پورا شہر چلا گیا ہے تو وہ جاتے ہیں اس بودھ خانے میں اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو قرآن مجید میں اس طرح سے بیان کیا ہے فَرَاقَ إِلَىٰ آلِحَتِهِم ان کے پیچھے پیچھے وہ چھپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر خالی ہو گیا بودھ خانہ خالی ہو گیا سب لوگ چلے گئے تو وہ چھپکے چھپکے سے ان کے مندر میں ان کے بودھ خالے میں چلے گئے ساہے بودھ کھڑے تھے وہاں پر نصب ہیں ان کے سامنے کھانا پڑا ہے دھیر کھانا پڑا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بودھوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا خالہ اللہ تعقلون یہ تمہارے سامنے کھانا رکھا ہے تم کھاتے کیوں نہیں ہو کھاؤ یہ کھانا پڑا ہے کھاؤ کیوں نہیں کھاتے پھر فرمایا تمہیں کیا ہوگے تم بولتے کیوں نہیں ہو تم نہ کھانا کھا سکتے ہو نہ بول سکتے ہو نہ تم دیکھ سکتے ہو نہ کوکہ سکتے ہو نہ نفع سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو اس کے بعد وہ ان پر بل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں ایک کلالا پکڑا ایک سوٹا پکڑا اور تمام بودھوں کو جتنے بھی بودھیں سب کو توڑ دیا فجالہ ہم جلالہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تمام بودھوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا لیکن جو ان کا بڑا بودھا جو سب سے بڑا بودھا اس کو چھوڑ دیا اللہ کبیر اللہ ہم اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا لاللہ ہم الہی ہی ارجیون شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں جب یہ لوگ واپس آئیں گے تو دیکھیں کہ سارے بودھ خانہ تو ٹکڑا ہوا ہے سارے بودھ ٹکڑے ہوئے ہیں تو ایک بڑے بودھ کو چھوڑ دیا تاکہ یہ لوگ اس سے پوچھیں آنکے کہ یہ کیا کون کر گیا ہے تمہارے ساتھ یہاں شرط اور پھر روایت میں آتا ہے کہ وہ جو بلہڑا تھا یا جو آلہ تھا جسے ضربے لگائی تھی وہ اس بودھ کے اوپر نتکا کے چلے گئے جب تہوار منانے کے بعد فہر والے جب واپس آئے بودھ خانے میں تو دیکھا سارا مندل جو ہے وہاں پر جو بھی صورتحال تھی آپ سب کو اندازہ ہے اس کا کہ کیا ہوئی ہوگی سارے الہر ٹوٹے پڑے ہیں سارے بودھ ٹوٹے پڑے ہیں صرف ایک بودھ ہے جب بڑا بودھ ہے وہ اپنے جگہ پر صحیح سلامت ہے اور اس کے قردے پر جو ہے انہوں نے کہا انہوں نے کہا ہمارے خداوں کے ساتھ یہ حال کس نے کیا ہے ہمارے خداوں کے ساتھ یہ حال کس نے کیا ہے وہ بڑا ہی ظالم تھا وہ بڑا ہی ظالم تھا وہ جس نے ہمارے خداوں کا یہ حال کر دیا ہے لوگوں کے پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ حال کس نے کیا ہے یہ کون کر سکتا ہے یہ حال کا کون کر سکتا ہے ہمارے بودھوں کو کون توڑ سکتا ہے تو لوگوں میں سے کسی نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے ایک لڑکے کو سنا ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے کیونکہ پہلے حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ تم جب جاؤ گے تو پھر میں تمہارے بتوں کی خبر دوں گا تو دوگوں نے کہا ہم نے سنا ہے ایک لڑکا ہے ابراہیم نام کا وہ ان بتوں کو برا کہہ رہا تھا لوگوں نے کہا جو بتوں کی جو راہب تھے جو بڑے بڑے عبادت گزار تھے ان بتوں کے جو پندت سے جس کو کہا جائے انہوں نے کہا پکڑ لاؤ اس کو سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھیں اس کی کیسی خمر نہیں جاتی ہے پکڑ کے لاؤ ان کو وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو ان سے پوچھا انہوں نے کہا اے ابراہیم تُو نے ہمارے بھداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے پکڑ کے لاؤ ان کو پکڑ کے لائے وہاں پر مندل میں اور وہاں پر جو جو تھے مندل کے جو پڑے تھے انہوں نے پوچھا بتاؤ تم نے یہ حرکت کی ہے تم نے ہمارے بھداؤں کے ساتھ یہ حشر کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جو تمہارے سامنے بڑا بھو تھہرہ دیکھ رہے ہو اس کو یہ تے خسائی سلامت کھڑا ہے باقی سارے بھدھ ٹوٹے ہوئے ہیں اور اس کے پاس وہ آلہ بھی ہے جسے یہ بھدھ ٹوڑے گئے تھے اس سے پوچھو شاید اس نے کیا ہے پوچھو اسے فَسْأَلُوْهُمْ اِنْكَانُواْ يَنْتِقُونَ انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں ان سے پوچھو یہ کس نے ٹوڑا ہے کس نے تمہارے خداوں کے ساتھ یہ حشر کیا ہے اس بڑے بھدھ سے پوچھو ظاہر کہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ ہمارے بھدھ بول نہیں سکتے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ خدا جن کی ہم عبارت کرتے ہیں اور جن کے سامنے ہم جھکے رہتے ہیں اور جن کے لئے ہم قربانیاں کرتے ہیں یہ تو اپنی خود اپنی حفاظت نہیں کروائے اپنی حفاظت نہیں کرسکے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایک لمحے کے لئے انسان کے اندر اس کا ضمیر جاگ جاتا ہے فَرَجْعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پڑھ رہے قَالُواْ إِنَّكُمْ أَنْتُمُ بَعْلِمُونَ اپنے دلوں میں کہنے لگے واقعی تم خود ظالم ہو تو ابراہیم کو ظالم کہہ رہے تھے تم خود ظالم ہو ایسے بطوں کی ایسی پتھروں کی پوجا کر رہے ہو جو خود اپنی حفاظت نہیں کرسکتے تم مَنُقِسُواْ عَلَىٰ رُؤُسِهِمْ پھر ان کی مت پڑھتی گئی انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لَقَدْ عَلِمْتُ مَا هَا اُلَىٰ يَنْتُمُونَ آپ کو تو معلوم ہے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں تو جانتا ہے کہ ہمارے یہ بطھ ہے ہمارے جو خدا ہیں وہ بولتے نہیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حجت برحان اور دلیل سے بات کر رہے ہیں دیکھئے قَالَ اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِدُونَ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اپنی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو اپنے ہاتھوں سے ایک چیز کو بناتے ہو پھر اس کو پوچھتے ہو وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَدُونَ حالانکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان سب چیزوں کو جنہیں تم نے بنایا ہے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کہل ساتھ ہے قَالَ اَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَوَكُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمْ تو پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوچھ رہے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اُفِلَّكُمْ تُف ہے تم پر وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَا فَلَا تَعْقِرُونَ تو فیتوں پر تمہارے معبودوں پر جن کے تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھا کر رہے ہو کیا تم کچھ اقل رکھتے ہو اب دیکھئے تاریخ کے ہر دور میں یہ اسرہ کہا کہ قریش کے ساتھ بھی ہوا ہے اس سے بلتا جدہ باقی ہے صحابہ اکرام جب بعد میں صحابہ اکرام کہا کرتا ہے کہ ہماری پتنی اقل مالی گئی تھی کیا ہو گیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خجوروں سے خدا بناتے تھے اپنے ہاتھ سے خدا بناتے تھے خجوروں سے خدا بناتے تھے اس کے سامنے سجدے کرتے تھے جب بھوک لگتی تھی اپنے خدا کو کھا دیتے تھے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہدایت ہے ہدایت اس کا تعلق اقل سے نہیں ہے ہدایت کا تعلق اقل سے نہیں ہے ہدایت کا تعلق ذہن سے نہیں ہے سمجھداری سے نہیں ہے ہدایت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے اگر ہدایت کے تعلق عقل سے ہوتا تو اس وقت دنیا میں بڑے بڑے سائنسدان گھر رہے ہیں بڑے بڑے سائنسدان گز رہے ہیں بڑے بڑے حقیقتوں تک پہنچ رہے ہیں لیکن کیا انہیں یہ نہیں مادوم کہ اس کائنات کا خالق اور مالک کون ہے اس کے سامنے جھکرا چاہیے ہدایت کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اگر اللہ نے ہمیں یہ دین دیا ہے اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے تو یہ اتتتنہ کا بہت بڑا انام ہے جتنا اس کا شکر کریں اس کا حقہ قدر نہیں کر سکتے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے لوگ گز رہے ہیں کتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں آج دنیا میں لیکن کس طرح سے جہنہ کس طرح سے جہنہ گمراہی میں بڑھ گئے ہوئے ہیں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتے ہیں دنیا میں ایسے ایک وففر گز رہے ہیں جت کا نام آج بھی لیا جاتا ہے سکرات ہیں بہت سارے لوگ ہیں اپنے دانائی اور اپنے علم اور اپنے فہم اور اپنے فکر کی وجہ سے بڑی بڑی حقیقتوں تک پہنچے بڑی بڑی حقیقتوں تک پہنچ گئے لیکن سکرات بکرات اور اس طرح افلاتون جیسے لوگ اگر نہیں پہنچے تو اللہ کی وحدانیت تک نہیں پہنچے آپ اندازہ کر سکتے ہیں نہیں پہنچ سکے اللہ کی وحدانیت تک اس کی وجہ یہ ہے اس کا تعلق جو ہے اکل سے ہے ہی نہیں کوئی تعلق نہیں ہے اس کا اکل سے اکل سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہدایت ہے اللہ خلا کی طرف سے ملتی ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے لیکن وہ دکھاتا ہے راستے راستے دکھاتا ہے اور اسلام جو ہے وہ نام ہے اتباع کا تاریخ کے مختلف ادوار میں آج بھی دس سال کے بعد بھی سو سال کے بعد بھی احسائی ہوتا رہا ہے جب حق کے سامنے تاغوت اپنی دلیلیں ختم کر چکا ہوتا ہے جب تاغوت کے سامنے کوئی دلیل باقی نہیں بچتی اکل اور منطق سے وہ بات نہیں کر سکتا جب مغلوب ہو جاتا ہے تو اس کے پاس ایک ہی چارہ رہتا ہے وہ چارہ کیا ہے یا تو دعوت حق دینے والوں کو جیل میں ڈالو یا انہیں سزا دو انہیں مار ڈالو تو یہی بات جو ہے نا اس وقت بھی ہوئی تاریخ کے مختلف ادوار میں ہوتی رہی ہے جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اقل اور منطق اور دلیل سے باقی جب رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے انہوں نے کہا جلا دو اس کو جلا دو اس کو ونسرو آلیہتکم انکن تم فائلون انکن تم فائلین جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خدا کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے اگر تم ان کی نصرت کرنا چاہتے ہو ان خداوں کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالو اور پھر اپنے خداوں کی مدد کرو اپنے خداوں کی حمایت اور نصرت کرو اس کے لئے ایک علاو تیار کرو اور دیکھتے ہوئی آگ کے بھیر میں پھینگ لو روایات میں ملتا ہے یہ سوائے نہیں روایات ہیں ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ جو آگ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا اس کے لئے جو لکڑیاں تیار ہوگی جو لکڑیاں تیار کی گئیں اس زمانے کی عورتیں منتیں مانا کرتی تھی منت کیا کرتی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو ابراہیم کو جلانے کے لئے لکڑیاں جمع کرو گی اس طرح سے پوری قوم نے مل کر لکڑیاں جمع کی اور ایک ایسا پہاڑ تیار گیا آگ کا کہ جس میں جب دہکائی گئی آگ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کو اس میں پھینکا کیسا جائے کس طرح سے پھینک دیں اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں کیسے ڈالا جائے تو اس وقت ایک آلہ تیار ہوا جس کو منجنی کہتے ہیں منجنی آلہ ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے اور اس منجنی کے آلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا اور پھر اسی آلے کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا گیا علماء اقبال کا شیر ہے بڑا عجیب شیر ہے کس کو یاد ہے بے خطر پود پڑا آتشے نمرود میں عشق عقل مہوت واشائے لدے باما بڑی عجیب بات ہے اگر آپ عقل اور منطق بھی بات کرتے ہیں عقل اور منطق کی دہینا اس کے بنیاد پر سوچتے ہیں تو اسلامی تاریخ میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کبھی نہیں ہوتا کبھی نہیں ہو سکتا تھا جو کچھ ہوا ہے اسلامی تاریخ میں کبھی ممکن نہیں ہے کہ یہ ہو سکے اسی طرح سے اگر ہم عشقی بات کریں تو عشقی بنیاد پر یہ سب کچھ ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ اس دین کو غالب کرنے کے لیے ایک درس ہے بڑا عجیب درس ہے برا سمتے ہیں مصرح لیکن اس دنیا سے سر پھرے لوگ سر پھرے لوگ جو ہے وہی اس دین کو غالب کرتے ہیں اگر عقل اور منطق اور سوچ اور سمجھ کے مطابق فیصلہ کریں گے نا کبھی بھی باطل کے سامنے مقاودہ نہیں ہو سکتا کبھی دین سو تیرہ ایک سو ایک ہزار کا مقاملہ نہیں کر سکتے تھے ممکن نہیں تھا کہ وہ کر سکے جتنی قربانیاں دی گئی ہیں اگر عقل کی بنیاد پر اس کو نہ پا جائے تو کبھی ممکن نہیں نہیں تھا کہ یہ قربانیاں ہوں اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو معلوم تھا کہ جس خاجس نے مجھے قیدہ کیا ہے اگر اس کی راہ میں بھی جان جائے تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کے اور کون سا کام ہو سکتا ہے تو اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں ڈالا گیا اور پھر پھینک آ گیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پھینکے جا رہے تھے راستے میں تھے یہ سمجھیں ہوا میں ہیں آگ کی طرف جا رہے ہیں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی وہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی بات میں وہ دعا تھی حسبن اللہ و نعم الوکیل اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہی بہترین کا افساد ہے وہی ہمارا وکیل ہے وہی ہمارے ملت کرنے والا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ پوری زندگی آزمائشوں سے بری ہوئی ہے آپ سب کو معلوم ہے نا پوری زندگی آزمائشوں سے بری ہوئی ہے ایک اور آزمائش اور ہمارے لئے رہتی دنیا تک کے لئے سبق ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فضا میں معلق تھے آگ کی طرف جا رہے تھے تو ایک فرشتہ آیا بتائی رہتا ہے کہ حضرت جبلیل علیہ السلام تھے انہوں نے آکے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا یا ابراہیم اے ابراہیم میں تمہارے کوئی کام کر سکتا ہوں میں تمہارا کوئی کام کر سکتا ہوں حضرت ابراہیم دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے کہ وہ آگ کے علاوہ میں جانے والے ہیں اور ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور وہ پوچھتا ہے کیا تمہیں کوئی ضرورت ہے میں تمہارا کوئی مدد کر سکتا ہوں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا جواب ہے ہم میں سے کوئی آدمی ہوتا تھا فوراں کہتا ہے پوچھتے کیا ہو دیکھتے نہیں ہو کیا ہو رہا ہے ابھی پوچھ رہے ہو لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اما الیک فالا میں تمہاری کوئی حاجت پوری کر سکتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تم کرنا چاہتے ہو مت کرو نہیں یہ مجھے ضرورت کسی میں وَأَمَّا إِلَى اللَّهِ فَنَعَمُ اگر اللہ تعالیٰ یہ مدد چاہیے ہاں ہر وقت چاہیے ہر لمحہ چاہیے ہر وقت چاہیے ہر لمحہ چاہیے اور پھر ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ تک پہنچے نہیں تھے کہ بارش کے فرشتے بارش کے فرشتے نے اجازت چاہیے کہ میں آگ کو بجھا دوں بارش کے فرشتے نے اجازت چاہی کہ میں آگ کو بجھا دوں لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قیافت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ ہمیں سبب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو لوگ قربان ہوتے ہیں پھر اللہ ان کی حفاظت کے سامان بھی تیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کنہ یا نا کونی بردن و سلامان عالی ابراہیم اے آگ تھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر اے آگ تھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر علماء اکرام کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آگ کو سلامتی کا حکم نہ دیتے اے آگ تھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ بردن و سلامان عالی ابراہیم اگر آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کا حکم نہ دیا جاتا تو کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں تھنڈک سے جہنا تھنڈک کی وجہ سے ان کو عذیت پہنچتی لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا تھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس حکم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام نہ لیتے تو قیامت تک کے لیے آگ تھنڈی ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالی ابراہیم خاص ابراہیم کے لیے خاص ابراہیم کے لیے اگر ابراہیم نہ کہتے تو پھر یہ آگ قیامت تک کے لیے تھنڈی ہو جاتی ہے لیکن اللہ نے فرمایا صرف ابراہیم کے لئے ٹھنڈی ہو جائے سلامجی کے ساتھ ایک روایت میں آتا ہے یہ بھی اسرائیلی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈان دیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان آ کر پہنچ گئے تو لوگوں کا جمع وفیر تھا جو تماشا دیکھ رہا تھا کہ کیا ہوتا ہے آپ ہم دیکھیں کیا ہوتا ہے تو روایت میں آتا ہے کہ ایک بہت چھوٹی سی چڑیا تھی ایک منی چڑیا وہ بہت دور سے کہیں جا کے اپنے چونچ میں پانی بھرتی تھی اور دوڑ کے آتی تھی اس آگ کے اوپر موکے چند کترے ڈالتی تھی پھر بھاگ کے جاتی پانی لے آتی پھر واپس آنکے اس آگ میں ڈالتی تھی بڑی عجیب ایک چڑیا کی ایک بڑی عجیب کوشش تھی چڑیا کو یقین تھا کہ یہ جو چند کترے آگ میں ڈال رہی ہو اسے آگ نہیں گجھے بھی یقین تھا یا نہیں تھا یقین تھا چڑیا کو معلوم تھا کہ جو کترے میں ڈال رہی ہو آگ پہ اسے آگ نہیں اتنی بڑی آگ کیسے گجھے کی چند کتروں سے لیکن چڑیا اپنی کوشش کرتی رہی پانی بھر کے لاتی آگ کے اوپر ڈالتی پھر جاتی پھر آگ کے اوپر ڈالتی کسی نے کہا اے بے وکوف چڑیا اے بے وکوف چڑیا تو کیا سمجھتی ہے یہ چند کترے تو آگ میں ڈال رہی ہے کیا اسے آگ بجھ جائے گی چڑیا نے کہا مجھے معلوم ہے اسے آگ نہیں بجھے گی چڑیا نے کہا مجھے معلوم ہے اسے آگ نہیں بجھے گی لیکن قیامت کے دن جب اللہ صدہ پکار کے کہے گا کون ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی بجھانے کی کوشش کی تو پسوک میرا نام لیا جائے گا کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی آگ کو بجھانے کی کوشش کی تو میرا نام لیا جائے گا اسے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے اسے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے اس وقت پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے اسلام اور مسلمان جس پستی میں ہے جس مغنوبیت میں ہے اور جس حالت میں اس وقت ہیں عقل اور منطق کہتی ہے زمینی حقائق کہتے ہیں کہ یہ دین دوبارہ کبھی سر نہیں اٹھائے سکتا یہ دین کبھی دوبارہ سر نہیں اٹھائے گا عقل یہی کہتی ہے زمینی حقیقت یہی کہتی ہے لیکن دوسری طرف ایک آسمانی حقیقت ہمارے پاس موجود ہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے دوبارہ غالب ہوگا یہ دوبانہ غالب ہو کے رہے گا اب سوال یہ ہے کہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے قطب اللہ اللہ نے لکھ دیا ہے میں اور میرے رسول ہمیشہ غالب ہوتے رہے ہیں یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے یہ کبھی مغلوب نہیں ہوا کبھی مغلوب نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیصل سے لے کر انیس سو چوبیس تک انیس سو چوبیس تک یہ دین کبھی مغلوب نہیں ہوا آپ عددہ کر سکتے ہیں کبھی مغلوب نہیں ہوا انیس سو چوبیس میں خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی تھی اور اس کے ٹوٹنے کے بعد مسلمان بکھر گئے اور وہ جو زبان شروع ہوا تھا وہ آج تک جاری ہے اس سے پہلے کبھی تاریخ میں امت مسلمہ کا یہ حال نہیں تھا جو آج ہمارا ہے اب اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حادث میں بتاتی ہے کہ یہ دین دوبارہ غالب ہوگا یہ دین دوبارہ جو ہے نہ اس کی حکمرانی ہوگی اس دین کی دوبارہ جو ہے نہ قیادت ہوگی اور پھر تمام عدیان اس کے ماتہت آ جائیں گے یہ ایک ایسی حقیقت ہے ایک ایسی حقیقت ہے جو بارہا ایسا ہوا ہے تاریخ کے مختلف عدوار میں ایسا ہوا ہے اب سوال یہ ہے کہ دین غانب ہوگا وہ کر رہے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے اب سوال یہ ہے کہ اس کے غلبے میں اگر ہم کوشش نہ کریں اگر ہم کوشش نہ کریں ہم جدہ جہد نہ کریں تو کیا ہمارے کوشش نہ کرنے سے یہ دین غالب نہیں ہوگا کیا ہوگا یا نہیں ہوگا ایک ایسی حقیقت اللہ تعالی نے اس کو لکھ دیا ہے یہ غالب ہوگا یہ بڑی عجیب بات یہ آپ کو بتاؤں عجیب بات یہ ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے لیا یا نہیں لیا رزق اللہ کے ذمہ ہے یا نہیں ہے کچھ چیزوں کا ذمہ اللہ نے لیا ہے کچھ چیزوں کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا بڑی عجیب بات ہے کچھ چیزوں کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا اللہ تعالی نے دین کو غالب کرنے کی ذمہ داری نہیں دی آپ سمجھ دے ہیں جس وقت اقرع کی وحی نازل ہوئی تھی جس وقت آئی تھی اللہ تعالیٰ اگر چاہتا خرشتے بھیج سکتا تھا یا نہیں بھیج سکتا تھا سکتا تھا یا نہیں اسی وقت دن غارب ہو سکتا تھا جس دن جس لمحہ اقرا کی وحی نازل ہوئی کوئی ضرورت نہیں تھی تیرہ سال کی عذیتوں بھی کوئی ضرورت نہیں تھی اور پھر بدر کی قرد کی حمیم کی تمام جزوں کی ضرورت نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاچا شہید کرنے کے ضرورت نہیں تھی اپنے دنائن صحیح کرنے کے ضرورت نہیں تھی ان تمام چیزوں کے ضرورت نہیں تھی اللہ چاہتا فرشتے نازل کر گیتا لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے بڑی عجیب بات ہے کہ یہ دین اس وقت غالب ہوگا اللہ نے لکھ دیا ہے غالب ہوگا یہ دین اس وقت غالب ہوگا جب انسانوں کی ایک جماعت جب انسانوں کا ایک گروہ اس کے غلبے کے لیے پوری کوششیں لگا دے تمام توانائیاں سرف کر دے تمام صلاحیتیں لگا دے اس کے بعد یہ دین غالب ہوگا اور اس کے بعد فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تیرہ سال تک فرشتوں کا نزول پندرہ سال تک فرشتوں کا نزول نہیں ہوا تھا پندرہ سال فرشتوں کا نزول نہیں ہوا پندرہ سال کے بعد ہماری جتنی کوشش تھی کابش تھی جتنی صلاحیت نے تھی جو اسلحہ تھا جو وسائل تھے وہ سارے میدانے بدر میدان کے رکھ دیئے اور پھر رات کو اللہ کے سامنے دعا دی اب علیہ دن فرشتوں کا نزول مدرہ سال میں نزول نہیں ہوا تھا اب نزول ہوا ہے کیونکہ آپ نے اپنے طور پر تمام طوالہ یہاں لگا دی ہیں میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب تک آدمی اپنی کوششوں کو انتہا تک نہ پہنچا لے اپنی کوششوں کو انتہا تک نہ پہنچا لے اللہ کی نسرت نہیں آتی اللہ کی مدد نہیں آئے گی میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں قرآن مجید میں سب کو معلوم ہے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کو حمل تہرتا ہے لوگوں سے چھپ کر ایک جگہ پر جاتی ہیں آخر کار حمل کا ولادت کا وقت قریب آ جاتا ہے ایک جگہ پر آکے ولادت کے آلام شروع ہوتے ہیں درد شروع ہوتا ہے سب کو معلوم ہے واقعہ وہاں پر اللہ تعالیہ حضرت مریم علیہ السلام کو انہم کرتا ہے کہ ہم نے تمہارے نیچے ایک پانی بہا دیا ہے چشمہ بہا دیا ہے اس میں سے پیو آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ملیم علیہ السلام درخت ایک خجور کے جڑ کے پاس آکے ٹھہنی خجور کے جڑ کے پاس آکے ٹھہنی اور وہاں پر بھی بلدت کی دن شن ہوئے اللہ تعالیٰ نے حرمایا نہ دھرو نہ غم کرو تمہارے لیچے ہم نے پانی بہا دیا ہے اب اس پانی میں سے پیو اور پھر ہم نے تمہارے لیے یہ خجور کا درخت اگا دیا ہے ایک موجزہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا خجور کا درخت اگا دیا اور اگانے کے ساتھ اس میں پھل بھی دگا دیئے پھل بھی دگا دیئے لیکن کیا حکم دیا وَحُزِّئِ اِلَيْكِ فِجِدْعِ نَخْلَة اب اس درخت کے اس خجور کے درخت کو ہلاؤ تو تمہارے اوپر خجور گریں گے اس خجوروں میں سے کھاؤ اب غرغور کیجئے اللہ تعالیٰ نے بغیر باق کے بچہ پہلا کر دیا کر دیا یا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بنجر زمین میں سے جشمہ جاری کر دیا اللہ تعالیٰ نے جڑ کو جو ہے درخت بنا دیا اس درخت میں سے اسی وقت پھل اگا دیئے اب پھل گرانے میں کیا مسئلہ تھا لیکن اللہ نے حکم دیا نہیں تمہارے اوپر خجوریں گریں گے اس میں سے کاؤ اُس کی وجہ یہ ہے بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے اللہ کرے گا زمین سے چجسمہ نکالنا تمہارے بس میں نہیں ہے تم نہیں کرسکتے اللہ کرے گا جڑ میں سے درخت اگانا تمہارا کام نہیں ہے اللہ کا کام ہے وہ کرے گا درخت میں خجور پکانا تمہارا کام نہیں ہے اللہ کرے گا لیکن اللہ کی سنت نہیں ہے بیٹھے پٹھائی یہ اللہ کی مدد مل جائے میں آپ کو چیننج کرتا ہوں دس آدمی خجور کو درخت کو ہلا کے دکھائیں دس آدمی مل کے خجور کے ایک درخت کو ہلا کے دکھائیں نہیں ہلا سکتے ہیں لیکن حضرت مریم کو اس وقت جب بچہ پیدا ہو رہا اس کی تکلیف میں ہو انہیں حکم دیا جا رہا ہے اب خجور گرانا ہمارا کام نہیں ہے جو سارے کام جو ہمارے سمیتے ہم نے کر دی گئے اب خجور کو ہلاو تمہارے اوپر پھل کرے گا اس پھل میں سے کھاؤ نہیں ہلاوگی نہیں گرے گا یہ دین جو ہے کبھی بھی فرشتوں کے ذریعے سے غالب نہیں ہوگا اس دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی جدو جہد کرنی پڑے گی توانیاں لگانی پڑے گی اور لگائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ہماری آپشان ہے ہم چاہیں کریں چاہیں نہ کریں اس دین کو غالب کرنے کی جدو جہد میں شریک ہونا اس میں حصہ ڈالنا اس جدو جہد میں طوانیاں لگانا تمام صلاحیتیں کھپانا یہ سب کی ذمہ داری ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے دین غالب ہوتا ہے کل ہوتا ہے سو سال کے بعد ہوتا ہے نہیں ہوتا ہمارا کاپ نہیں ہے وہ ہمارے ذمہ داری نہیں ہے جو چیزیں ہماری ذمہ داری میں ہیں ہم اس کا خیال کریں جو چیزیں ہماری ذمہ داری میں نہیں ہیں ہم اس کو چھوڑ لیں قیامت کے دن اس چڑیہ کا نام لیا جائے گا ان لوگوں میں سے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دہتائی گئی آگ کو بجانے کی کوشش کی تھی قیامت کے دن اسلام کے غلبے کے لیے کیا ہمارا نام لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی بڑا سوال ہیں ہم سب کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں جو سبق ملتا ہے وہ یہی سبق ہے کہ ہم اپنی توانائیاں لگا دیں اپنی کوششیں صرف کریں اپنے محنت کریں کوشش کریں اور پھر نتائج سے بے پروار ہو جائے حضرت ابراہیم کو معلوم نہیں تھا کہ آگ ان کے لیے ڈھنڈی ہو رہی ہے ان کو معلوم نہیں تھا ان نے تو اپنی جان دے دی بس ٹھیک ہے چلو بھائی باقی اللہ کا کام ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے جان دینے کے بعد آگ میں کود جانے کے بعد جو نتائج بعد پر برامد ہوئے وہ یہی ہیں کہ اللہ کی مدد اور نصرت اپنے بندوں کے ساتھ ہر حال میں شامل رہتی ہے وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کرے مگر ہم نے ان کو نیچہ دکھا دی قیامت تک کے لیے سب دلگوں کو معلوم ہے کھلی نشانی دیکھنے کے بعد جب آج بج گئی سب جل کے بھسن ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام برامد ہوئے وہاں سے جو جلا ان کے رسیاں جلیں باقی اُدھر میں کپڑا جلا نہ ان کا ایک باگ بھی جلا وہ صحیح سلامت باہر باہر گئے اتنی کھلی نشانی اتنی بڑی نشانی پوری قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی لیکن اس کھلی نشانی کو دیکھنے کے باوجود کوئی شخص ایمان نہیں دیا کوئی شخص ایمان نہیں دیا سوائے ایک شخص کے سوائے ایک آدمی پوری قوم میں سے ایک آدمی جو تھا اس نشانی کو دیکھ کر ایمان لے آیا تھا اور وہ حضرت بوت علیہ السلام ہے فآمن له روت اس وقت روت نے اس کو مانا ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے زندگی رہی تو آگے کے جو واقعات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو کچھ بھی سنا اس پر میں عمل کرنے کی توفیق اطاف ہمارے آدھا اللہ تعالیٰ